اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارفان فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں غزلیں آفیش آر اچھا یہ علاقہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ زلہ لیہ کا علاقہ ہے کروڑ اور لیہ کے درمیان ایک جگہ مشہور ہے دربار راجن شاہ اس سے تقریباً کوئی یہ کوئی پندرہ کلومیٹر مشرق کی سائیڈ پہ ہے مہدہ سوہوالا یہاں پہ پانی نکل چکا ہے پہلے ہم سن رہے تھے تونسا اور ڈی جی خان اور راجن پور والی سائیڈ پہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں دور کرے اب یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہاں پہ پانی نکل چکا ہے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ کافی ڈوب چکے ہیں تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں مطلب وزیراعظم صاحب ہیں یہ ویڈیو ان تک پہنچے یہ ویڈیو دکھانے کا مطلب یہ میرا خود کا علاقہ ہے میں یہی کا مقین ہوں تو یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ فصلیں دیکھے لوگوں کی کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کو یہ ساری فصلیں جو ہیں ان کی ڈوب چکی ہیں تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت بہت خطرناک ہو چکی ہے کیونکہ لوگوں کے جو جانے ہیں وہ بہت قیمت ہیں لوگوں نے یہاں پہ اپنے جانوروں کے جو رسے ہیں وہ کار ازاد کر دیا ہے کیوں کیونکہ آپ کے سامنے یہ علاقہ ہے اور یہ علاقہ کافی دیر تک لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں مطلب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بے گھار ہیں اس وقت ان کے لئے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ اپنی زندگی کو سیوکا سکیں سکیں یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے کی حد تک ہیں مطلب گھار پکے نہیں ہیں ان کے کچھیں گھر چکے ہیں تو میری حکومت سے یہی دکھواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس کا عجر دے گا جو ہمارا یہ موزہ سو والا ہے اس کی فریاض سنیں میں خود ایک شاعر ہونے کے ناتے میں خود یہاں پہ آیا ہوں اور الحمدللہ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا ہو سکے میں خود کروں تو آپ سب سے اپیل ہے کہ خدارہ اس کی مدد کریں ڈی جی خان تونسہ راجنپور وہ علاقے تھے پہلے چلیں وہ ان علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ رحم کریں وہاں پہ بھی حالات بہت خراب ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ وہ پوزیشن ابھی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پانی تھوڑا سا بھی آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا لوگ مزید دوب جائیں گے ابھی پانی کی ہائٹ کام ہے لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ہائٹ جو ہے نا وہ اب ہوتی جاری ہے کام نہیں ہوتی جاری کل پانی کہاں پہ تھا آج تقریباً دو کلومیٹر زیادہ جا چکے آگے تو لوگوں کے گھروں کے گھر جو ہیں وہ دیواریں گر چکے ہیں اس وقت اور یہ آپ دیکھنا ہے ساری فصلیں دوب چکی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے نا یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا کہ کیا بتا آپ کی یہیں ویڈیو شیئرنگ سے کسی نہ کسی کے ہیلپ ہو جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور سلام زدہ لوگوں کے لیے بھی دعائیں کیجئے نمازیں پڑھئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کریں